موسیقی اسلام علیکم سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی میرسہ موجود ہے سلیم بخاری صاحب کیسے ہیں آپ ناظرین آج ہم بات کریں گے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کوئی پلان نہیں ہے انہوں نے ساتھ ساتھ طالبان حکومت سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ طالبان حکومت جو ہے نشاندھی کرے ان اناثر کی جنہوں نے پاکستانیوں کی خون ریزی میں ملوث رہے ایسے میں جو تردید کر دی گئی ہے افغان چیف آرمین سٹاف کے جانب سے ٹی ٹی پی کی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی موجود نہیں ہے اس پر بیعت بخاری صاحب سے تجزیہ لیں گے آکسفورڈ یونیورسٹری کو عمران خان کا چانسلر کا الیکشن کے حوالے سے کافی کمپلینز بھی موصول ہوئی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹری کو اس پر بیعت بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے اور ڈیلی میل نے اپنی ہیڈ لائن میں عمران خان کو ڈسگریسٹ وزیراعظم کا لکب بھی دے دیا ہے اس پر بھی آج شو میں بات کی جائے گی افغانستان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور ایسے میں ہماس نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے مطابق لڑائی جو ہے وہی موضوع ہے بخاری صاحب آج جس طرح سے دفتر خارجہ ممتاز ظہرہ بلوچ نے سٹیٹمنٹ کے طالبان حکومت سے ریکویر درخواست بھی کی ہے کہ طالبان حکومت نشاندی کرے ان گروہوں کی جو پاکستانیوں کی خون ریزی میں ملبس رہے کیا کہیں گے اب اس پر دیکھیں اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں بہت ساری باتیں کی بھی جانی چاہیے میرے خیال سے اب پاکستانی عوام کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کا ایک موقف جو ہے اس کو اکروس یعنی ورڈ جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیف آف آمی سٹاف ان کے ہیں طالبان کے ان کا ایک اہمکانہ بیان ہمارے سامنے ہے میں تو اس کو بالکل ذمہ داری سے اہمکانہ کرنے کے لیے دیار ہوں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کا پاکستان نے کوئی ثبوت نہیں دیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا عقل پائی ہے جی وہ کہتے ہیں جی افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی کا سختی سے ہم اس کی تردید کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے پاکستانی فوج اور حکومت کے خلاف کاروائیوں کے بھی تردید کرتے ہیں اب لیجئے جناب اس کو کوئی دانشمند کوئی عقل مند آدمی سمجھے گا جس کا یہ بیان ہے تو اس لیے میں نے اس کو اہمکانہ بیان بلکل وجہ طور پر کہا ہے کیوں ایک وامر مہتندہ کی ایک رپورٹ ہے جی بڑی ریسنٹلی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد گروپ ہے جو افغان سرزمین پر موجود سب سے بڑا ٹیرررسٹ گروپ ہے اور طالبان کی حکومت اس کی حمایت کرتی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کا موقع نہیں اس پر بعد میں آنگا یہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے پھر یونائٹڈ نیشنز کی ایک ٹیم جو ہے جو سینکشن مونٹرنگ ٹیم ہے اس کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے پاکستان کی فوج اور عوام پر حملوں میں حالی آفتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ رپورٹ موجود ہے یہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں خود بھی دیکھ سکتے ہیں براوز کریں آپ جا کے یون سینکشن اسیسمنٹ ٹیم کا نکال لیں تو یہ ساری باتیں ان کو نظر آ جائیں گی تو ایک انٹرنیشنل جو ریکنگائزڈ فیکٹ اور ٹروت ہے اس کو کسی ایک احمق کے بیان سے انڈو نہیں کیا جا سکتا ہے ایک بات اب ہم اپنے طور پر کیا سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے افغان سرزمین سے وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں کوئی ثبوت اس کے لیے اس لیے نہیں چاہیے کہ بے پناہ مرتبہ ہم افغانستان سے احتجاج بھی کر چکے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کا بھی کہہ چکے ہیں پہلے پہل افغان موقف یہ تھا کہ یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں آپ آئیے ان سے باتچیت کیجئے اور انہیں لے جائیے واپس اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا کہ بلکل ٹھیک ہے آپ انہیں کہیے کہ اسلحہ جو ہے احتیار پھینک دیں پاکستان کے آئین کے ساتھ الیجینس جو ہے وہ کمٹ کریں یعنی اس کی وفاداری کا حلف دیں آ جائیں واپس میں دی ار آر سیٹیزن دی ار موسٹ ویلکم ٹو لیو ان پیس لیکن اس کا کوئی خاطرخہ نتیجہ اس لیے نہیں نکلا کہ وہ یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہے نہ وہ احتیار پھینکنے پر آمادہ ہیں نہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی الیجینس یا اپنی وفاداری کا حلف دینے کے لیے تیار ہیں سو اگر میں یہ مان لوں کہ یہ جو افغان طالبان کے چیف وامی سٹاف کا بیان ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ پھر ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ افغان حکومت کروا رہی ہے اور اس کے لوگ کر رہے ہیں ہاں مجھے بتائیے جب وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی تو یہاں ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ پھر افغان طالبان حکومت کر رہی ہے پھر تو دو ملکوں کے درمیان آپ جنگ کی بھٹی میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اگر میں ایسا مان لوں تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر ہسٹری کی طرف موڑ کے دیکھیں پاکستان افغان بارڈر کے ساتھ اٹھارہ بھارتی کانسل خانے کھل گئے تھے وہ وہاں پر کوئی ہندو آبادی نہیں ہے جس کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے کھلے تھے یہ صرف یہاں سے بھاگ کے جانے والے دہشت گردوں کو پناہ دینے کے لیے تھے یہ وہاں ان کو فنڈنگ فراہم کرتی تھی ہنڈیا کی رو جو ہے وہ وہاں ان کو اثرہ دیتی تھی وہ وہاں ان کی ٹریننگ کرتی تھی اور واپس انسرجنسی کے لیے پاکستان میں بھائی جاتی تھی دہشت گردی کے لیے واکستان میں بھائی جاتی تھی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا اس افغان حکومت سے پہلے سپن بولدک کے علاقے میں را اور انڈی ایس جو افغانستان کی ایجنسی تھی اور سی آئی ای مل کے پاکستان کے خلاف کس طرح کی سازشنگ کرتے رہے ہیں انہوں نے امریکہ کا تو ایک بات میرے خیال سے چلتے چلتے ضرور کہنی چاہیے امریکہ نے ان کو ہیرو بنایا تھا جب وہ خود وہاں پر افغانستان میں نیٹ آف فورسز کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب وہ یہاں سے بھاگے ہیں تو اس کے بعد وہ اب ان کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ان کے زیرو ہو گئے ہیں تو یہ تو جانے امریکہ اور جانے افغان تعلیم یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان سے بھوت لیں ہمیں کس حضاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں ہم تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گی اچھا بخاری صاحب جس طرح سے چیف آرمی سٹاف کا جو ابھی آپ نے کہا کہ بڑی اہمکانہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہاں پر ہے ٹی ٹی پی موجود ہی نہیں ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ جو گھروہ ہیں ان کو وہ ٹی ٹی پی سمجھتے ہی نہیں ہیں دیکھئے میں نے وہی کہا آپ سے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی پہنگے تو پھر وہ افغان ہے نا ہاں ظاہر ہے اور اگر وہ افغان ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو آپ ہمساہ ملک ہونے کے ناتے تمام انٹرنیشنل لاؤز اور جو کروینشنز ہیں ان کو چھوڑ کے ہمساہ ملک کے اوپر حملہ پر ہو رہے ہیں بالکل یعنی یہ میں آپ کو امانداری سے سمجھتا ہوں یہ کہ افغان کابل میں جو افغان گورنمنٹ ہے وہ طالبان کی وہ اس کو ڈسون کرے گی اس سٹیٹمنٹ کو کیونکہ ادھر وائز تو ان کے پلے کچھ رہتے ہی نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جس کے بارے میں وہ خود اقرار کرتے رہے کہ ہاں وہ یہاں موجود ہیں وہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں وہ ہماری کنٹرولڈ ایلیاز میں نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں یہ سب کچھ تو ان کی سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں پھر how can they go back on that صحیح بات ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے بہت سارے related issues بھی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان سرزمین کو آپ انٹرنیشنل جو یعنی خفیہ ادارے ہیں یا آپ سمجھ دیں کہ جو most infamous institutions like raw like ڈی ایس اگر آپ اپنے سرزمین پر ان کو operate کرنے دے رہے ہیں اگر آپ allow کر رہے ہیں کہ وہ وہاں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں آپ allow کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی رہے آپ allow کر رہے ہیں کہ یہاں پر آکے دہشت گردوں کی فراری کیمپوں میں ٹریننگز ہوتی رہے تو پھر بھائی صاحب آپ کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا ظاہر ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ stated position ہے کہ if they want to come back as peaceful citizens they are welcome and if they will attack میں بتاؤں نہ کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے warning بھی دی تھی کابل گورنمنٹ کو کہ ہماری مجبوری ہو جائے گی ان کو chase کرنا ہم نہیں چاہتے کہ جو border ہے اس کو ہم violet کریں جس طرح سے دوسری طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن یہ اجازت بھی کسی صورت نہیں دی جا سکتی کہ وہ border کو استعمال کریں ہمارے خلاف کاروائیاں کریں اور جا کے پھر واپس وہاں چھپ جائیں آپ کے یاد ہوگا پاکستان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اوکے اس insurgencies کو یا اس قسم کی درشتگردی کو روکنے کے لیے fence لگا لیتے ہیں آپ کو یاد ہے سب سے بڑا border ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ fence لگائی بھی گئی پھر یہ وہی ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جنہوں نے وہ fence کئی جگہ سے اکھارنے کی کوشش کی کئی جگہ سے اکھار کے لے بھی گئے بلکل مطلب کہنے کا یہ ہے کہ how can an independent government allow its borders to be porous ہم اپنے border کو porous ہونے نہیں دے سکتے ظاہر ہے اور نہ دینا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے chief of army staff جو اس وقت ہیں ان کا یہ بیان جو ہے یہ حقائق کی اکاسی نہیں کرتا حقائق کے برقس ہیں بلکل اور پاکستان کا یہ right ہے کہ وہ اپنے آپ کو defend کرے اپنی forces کو استعمال کر کے ان دیرشت گردوں کا کلا کما کرنے کی کوشش کرے ہم پر ایک دفعہ کابل government کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ لوگ تو بلکہ یہ اس بیان میں بھی یہ موجود ہے کہ جی یہ لوگ جو وہاں operate کر رہے ہیں جو حملہ ور ہو رہے ہیں وہ تو پاکستان ہی میں رہتے ہیں ہاں جی ہم مجھے بتائیے اب اس بیان میں کتنا کو وزن آپ سمجھتی ہیں کہ ہے بلکہ لہمکانہ بات ہے یہ بھی جن لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے چاہے وہ ای پی ایس کے لوگ تھے جنہوں نے ای پی ایس میں بچوں کو ruthlessly cold blooded murder کیا تھا وہ بھی افغانستان سے آئے تھے جن لوگوں کو جو لوگ اس قسم کے operation میں مارے جاتے ہیں ان کا تعلق بھی افغانستان سے نکلتا ہے کہ وہ ادھر سے آئے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حقائق اتنے واضح ہوں بلکہ تو پھر اس کے اوپر میرے خیال سے اس طرح کی دو نمبری کرنا یہ بخاری صاحب میں مجھے نہ کہنے دیجئے یہ کہ یہ جو چیف افغانی سٹاپ افغان چیف افغانی سٹاپ کا جو بیان ہے یہ ہماکت پر مبنی ہے یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہیں پاکستان کے موقف کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے افغانستان یونائٹر نیشنز نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہے رپورٹ کا حوالہ میں نے دے دیا ہے جس کا دل چاہے وہ اس کو چیک کر سکتا ہے بخاری صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی افغانستان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لی جائے تو افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشتگڑی حملے جو ہیں وہاں سے ہوتے ہیں پاکستان پر اب پاکستانیوں کے جس طرح سے خون ریزی کی جاری ہے بخاری صاحب اب پاکستان کے پاس کیا بیسٹ آپشن ہے ہماری فورسز کے پاس کیونکہ وہ افغان حکومت تو مان نہیں رہی کہ ٹی ٹی پی ہے ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیپلومیٹک زرائے استعمال کرتے ہوئے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ یہ بیان جو ہے یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے آپ کا جو پہلا موقف تھا اس کے اوپر آپ قائم رہیں ہم تو تیار ہیں ان سے باتچیت کرنے کے لیے ہمارے تو فرون آفیس نے بار بار کہا ہے بلکل کہ ہم ٹی ٹی پی کو وہ آفر کرتے ہیں یہ کہ آئیں ہمارے ساتھ ڈائلوگ کریں اگر وہ واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں تو جو دو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی طرف سے ایک آپ اتیار بہنگ دیں یہ نہیں آلاو کیا جا سکتا کہ آپ وہاں سے دنیا کا موس سفیسٹیکیٹڈ ویپن جو نیٹو کی فورسز نے چھوڑا ہے وہ لے کے یہاں آکے اور پھر کاروائیوں میں ملوث ہو جائیں کیا ہوا جب عمران خان کی حکومت نے کوشش کی تھی کہ ان کو لا کے بسایا جائے ہاں جی جن لوگوں کو یہاں سے پریزیڈنشل پارڈن پر چھوڑا گیا تھا وہ دوبارہ ری گروپ ہو کے مسلح ہو کے پاکستان میں آئے اور پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہوئے پکڑے گئے تو یہ تو آلاو نہیں کیا جا سکتا ہم اپنے بارڈر کو اتنا پورس نہیں ہونے دیں گے کہ وہاں سے لوگ فریلی آئیں یہاں کاروائی کریں اور واپس جا کے چھوڑے ہیں کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے یہ تو پھر دھوکہ ہوا نا افغانستان پاکستان کو اپنے ہمسایہ ملک کو دھوکہ دیں ایپسلولی دھوکہ ہے اور انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں چاہے وہ جنیور کنونشن ہے یہ اس کی وائیلیشن ہے اور بلیٹڈ وائیلیشنز ہیں اب اس کے ایک اور آسپیکٹ پر آ جاتے ہیں جی مسنگ پرسن کا ہمارے ہاں کتنا شروع ہوگا مچتا ہے ہمارے کچھ انکر جو ہیں ان کے جگر میں بھی پیڑ ہوتی رہتی ہے ان کو بھی کبھی کبھی ماما بننے کی سوچتی ہے ایسی ہے ان لوگوں کا لیکن یہ لوگ کون ہیں کبھی ہم نے کہا بہت ہی پولائٹ لی کہ جی یہ ناراض بلوچ ہیں ہاں جی ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے ان کو ہم واپس لائیں گے آپ کو یاد ہے کہ ایک سیریس چلی بلوچستان میں کہ آپ آئیے ہتھیار پھینکیں مین سٹیم کا حصہ بن جائیں اور بے پناہ لوگوں نے ہتھیار پھینکے یعنی سینکڑوں کی تعداد میں بلکل کم لوگ نہیں ہیں لیکن آپ انڈیا میں بیٹھ کے آپ افغانستان میں بیٹھ کے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ ہمیں نہیں کروا سکتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ مسنگ پرسن والا جو ڈراما ہے یہ میں ڈراما اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک پروگرام میں شاید آپ سے پہلے تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ جو مسنگ پرسن ہے اس کی کیا کیٹیگریز ہیں یہ پانچ کیٹیگریز ہیں ٹھیک ہے ایک وہ لوگ ہیں جو ریاست کے انسٹیوشن پر حملہ آور ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور کچھ دیر تک وہ انمیسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے ہیں تو ان کو کھٹاک سے وہ مسنگ پرسن میں ڈال دیتے ہیں لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو وہاں آپس میں متحارب گروپ ہیں چاہے وہ بگٹیز ورسیز مریز ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے وہ اس میں مارے جاتے ہیں اور کھاتے میں ڈال دی جاتے ہیں مسنگ پرسن کے پھر وہ لوگ ہیں جو ڈالرز لے کے جو غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں ان کے کرندے بن کے افغانستان میں جا کے ٹریننگ کرتے ہیں وہ جتنی دیر سرفیز نہیں کرتے ہیں مسنگ پرسن ٹھیک ہے جی جو پھر اس طرف سے اپریٹ کرتے ہوئے انسرجنسی کے لیے یہاں آتے ہیں ہماری فوج کے ہماری لا ان فورسز کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں مسنگ پرسن آپ مجھے بتائیں نا تماشا بن گیا نا مسنگ پرسن کا ظاہر ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو اس وقت لسٹ ہے حیران کر دینے والی لسٹ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ان ماموں سے کہ پائی جن ذرا اس کے بارے میں وضاحت دیں وہ کہتے ہیں کہ جی کالدم بی ال اے کے نام نحاد مسنگ پرسن کے خود کچھ حملوں میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے یہ ہمارا سیکیورٹی ایجنسیز کہہ رہی ہیں ہاں جو لاپتہ افراد کے نام پر بلوچ البریشن آرمی کے ڈرامے کا ڈراؤپ سین ہو گیا کیسے جی سیکیورٹی زائر نے بتایا کہ اپریال میں طیب بلوچ عرف لالا کو لاپتہ افراد قرار دے کے ایف آئی آر درجہ کرا دی گئی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ طیب بلوچ صاحب جو ہیں یہ سیکیورٹی زائر کے کہنا ہے کہ بیلا میں ایف سی کیمپر خود کچھ حملے میں طیب بلوچ کی شناکت ہو گئی ہے آپ اندازہ کریں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جن کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں اور وہ مارا جا رہا ہے جب انہوں نے اٹیک کیا ہے پولیس سٹیشن کے اوپر اور پولیس کی چوکے ایف سی کی چوکے کے اوپر اسی طرح وہ کہتے ہیں اور یہ رہائشی تھا نوشکی کرتا یہ تھا یہ بلوچ پھر وہ کہتے ہیں کہ تربت کے کریم جان کو پچیس مہی دو ہزار بائیس کو بطور مسنگ پرسن پیش کیا گیا لیکن تربت کا کریم جان بھی گوادر حملے میں دیشتگردی کرتے ہوا مارا گیا یہاں بات ختم نہیں ہو رہی انہوں نے بتایا کہ لاپتہ افراد میں شامل دیشتگرد امتیاز احمد ولد رضا محمد بھی سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں مارا گیا اسی طرح سے عبدالعودید ساتکزئی بھی مچ میں جو حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہونا اس میں علاق ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے مسنگ پرسن کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے کیا صرف یہ مط کو ایمبرس کرنا چاہتے ہیں فورن فنڈنگ کے ذریعے فورن ایجنسیوں کے ٹولز بن کے تو یہ میرے خیال سے پاکستان کے کوئی خدمت نہیں ہے یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے اور یہ اب ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری بغلوں میں بیٹھے ہوئے اس طرح کے مطلب ہے کیا میں کہوں الفاظ میں سمجھ میں نہیں آرہے ہیں جو اس طرح کے ہمارے اندرونی دشمن ہے ان کا بھی کلا کما ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوئی ریعتمی ہونی چاہیے ٹھیک اچھا بخاری صاحب یہ تو آگیا بی ایل اے کا ڈراپ سنگ کھل کر سامنے آگیا مسنگ پرسن والا جو معاملہ تھا ہے کافی دیر سے چل رہا تھا اور لوگ پریشان تھے کہ کون ان کو کڈناپ کر رہا ہے کون ان کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اجنسز پہ الزام آتا تھا خاص طور پر تو بخاری صاحب یہ تو کہیں نہ کہیں کلارٹی ہو گئی ہے کیونکہ سٹیٹس سامنے آگئے نام سامنے آگئے یہ ہے صورتحال ٹھیک ہے تو بخاری صاحب اب آگے سیکیورٹی فورسز پہ کیا آئی دو ہوتا ہے جس طرح سے تئیس لوگ پنجابی جو مختلف صوبوں سے لوگ آئے تھے ان کو جس طرح سے مارا گیا ہے اور بی ایل اے نے پھر ذیمہ داری بھی قبول کیے اب ان کے ساتھ کیا کرنا بنتا ہے میرے خیال سے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر وہ انڈین فنڈنگ انڈین سپانسرشپ کے تحت پاکستان کو بلیڈ کراتے رہیں گے تو ان کو تو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے خیال سے آور آم فورسز آور ایجنسیز مست ایڈنٹی فائی them and الیمنیٹ them دیکھیں نا وہ باہر چلے گئے ہیں خود باقی ان کے رشتہ دار تو ایدار ہی ہیں نا اگر گھیرنا چاہیں آپ تو ایک منٹ لگتا ہے پھر بعد میں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے جی کہ وہ نہ چادر چار دیواری کا نہیں کیا خود آ کے واسطے دشمنی کر رہے ہیں آپ وطن کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ ملک دشمنوں کے آتوں میں why should there be a relax for you تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ہم اس نوبت کو پہنچ گئے ہیں کہ یہ کسیہ اب پاک ہونا چاہیے اس کا جو missing person ہے وہ religiously جو ہماری جنسیز کے پاس ہیں آپ نے دیکھا سپنین کوٹ نے کتنا strong stance اس پر لیا ہوا ہے اسلام آدھ ہائی کوٹ نے کتنا strong stance لیا ہوا ہے وہ surface ہونے چاہیے ان کو مقدموں کا سامنا کرنا چاہیے لیکن یہ جو اس نام پر جانسازی ہو رہی ہے اور جو یہ میں نام نہیں لینے چاہتا یہ جو خواتین وہاں صبح سے شام تک ڈراما لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ حقائق پر مبنگ بات کریں جو لوگ واقعہ تن حکومت کی ایجنسیز نے اٹھائے ہیں ان کو surface ہونا چاہیے ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے لیکن جو لوگ جو categories میں نے بیان کی ہیں اس کا شکار ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر آئید نہیں ہوتی اکسفورڈ یونیورسٹی کو عمران خان کے چانسلر کے الیکشن کے خلاف شکایات موصول ہوئی ہیں اور ڈیلی میل نے عمران خان کو ڈسک ریسٹ وزیراعظم کا خطاب بھی دے دیا ہے بخاری صاحب اب اس پہ کیا کہیں گے کیا عمران خان الیجیبل نہیں ہے چانسلر کے لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں ہی آتی کہ یہ پانگا ہم نے کیوں لیا پہلی بات تو یہ ہے لیکن اس فر از criterion اور merits are concerned he is eligible to contest that election ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ اس کے لیے برٹیش ہونا ضروری نہیں ہے اچھا anybody from anywhere لیکن he should be a prominent person prominent person تو وہ ہے صاحب کا prime minister ہے ایک از این بڑی political party کے وہ ہے یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو نیگٹیوٹی جنریٹ ہوئی ہے نا اس بیان کے بعد یہ میں نے آپ نے نہیں کیا ہے یہ برطانیہ کا اخبار ہے ہاں جی so this reaction is from the british media یہ آپ پہلے تو زین میں رکھیں ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو ہیں سزایافتہ ہیں آپ کے اوپر corruption کے چارجز ہیں آپ کے اوپر طالبان اور اسامہ بن لادن کو سپورٹ کرنے کا allegation ہے اور سے سنتے جائے یہ ان کی بہت sensitivityز ہیں ہمیں شاید نہیں لگتا کچھ بھی لیکن ان کے نزدیک ان کی چکے وہ روایت پسند قوم ہیں اس لیے وہ ان چیزوں کے اوپر بہت sensitive ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میل نے جو کچھ کچھ کھا پورا مہدوران میں بھی نہیں چاہتا ہے یہاں پر آپ کو بتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک normal حد سے آگے چلے گئے ہیں وہ شکایتیں آئی ہوں گی جو بھی آئی ہوں گی میں اس پہ اتراز کر سکتا ہوں مجھے اس پہ اتراز ہو سکتا ہے لیکن میں پھر آپ کو باور کرا رہا ہوں یہ بات اور آپ کے ثرو جو فالورز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ برطانیہ کا خوال کہہ رہا ہے ایک تو یہ ہو گیا اس کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اس کے لیے پہ وہ اترتے ہیں پورا لیکن اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ جناب جو وہاں پر حالی میں جو ریٹائر ہو رہے ہیں ہاں چھے وہ کیا تھے تو وہ میں رہا آپ کو بتانا سکتا ہوں گا کہ جناب وہ جو ہیں وہ he was the 28th 28th governor of Hong Kong from 1992 to 1997 ٹھیک ہے جی then he was the chairman of the conservative party from 1990 to 1992 conservative party is the largest party جو اس وقت اقتدار میں آئی ہے ٹھیک ہے جی نہیں ہم سوری لیبر آئی ہے ٹھیک ہے conservative party بھی برطانیہ کی ایک امپورٹنٹ پولٹیکل پارٹی ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ وہ 2005 سے house of lord کے بھی ممبر ہے and he is a lord he is a lord also یہ میں نے آپ کو صرف اتیاطا بتایا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو اپنا وہ بناتے ہیں چیر میں اپنے چانسلر اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ as for as merits are concern تو یہ ہمارے بھائی سب جو ہیں یہ ہی سنتائیٹڈ to contest that election who is lobbing for him is an important question یہ ان کے election نڈنے کے کاغذات جمع کرائے وہاں ذلفی بخاری صاحب نے اچھا ٹھیک ذلفی بخاری صاحب کون ہے آپ بھی جانتے ہیں میرے خیل سے ہمارے لئے viewers جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اب یہ بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کی صاحب کا بیگم ہے جن کا نام ہے جمائیبان ایک projection کی جا رہی ہے نا منہ منہ کوئی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو پھر میں آپ کو ایکس فورڈ میں ان کا جو ایڈوکیشن ریکارڈ ہے ٹھیک ریکارڈ بھو بتا دوں اور وہ تھوڑا سا بیرسنگ اس لی ہو جائے گا کہ پوریٹکل سائنس میں ان کے پاسنگ مارک بڑی مشکل سے دے اچھا تو وہ ایکس فورڈ جیسے یونیورسٹی کو لیڈ کریں گے کیسے کریں گے کون ہونے دے گا وہاں کا ہم نے یہ بات تو کر دی نا وہاں کے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ ہمیں ایمیلز آ رہی ہیں ہمیں پٹیشنز آ رہی ہیں کہ یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھ رہا آپ سامنے پڑھا ہو یہ اکسفورڈ یونیورسٹی ایک بڑی زبردست اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل اس کا مطلب یہ کرائیٹیریا ہے کہ کسی بھی ملکہ کوئی بھی کہہ دی اگر وہ پولیٹیشن ریشک ہے کہہ دی نہیں لفظ ہی کریں کسی بھی ملکہ کوئی بھی شہری نہیں امیلان تو قید میں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کرائیٹیرین یہ ہے کہ کسی بھی ملکہ کوئی بھی شہری لیکن وہ اپلائے کر چکے ہیں وہاں بھی چانسلر کے لیے تو ایکسپٹ تو نہیں ہوگی لیکن اپلائے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا الیجیبل ہونا ضروری تھا انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ ایکسپٹ کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ جیل بھی کٹ رہے تو آپ اپلائے کر سکتے پیپر جمع کر سکتے ہم کان کو الٹی طرف سے نہیں پکڑ سکتے ہم اسی طرح پکڑ چاہئے نا ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ان کے لوگ ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس قسم کا بندہ اکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر نہیں بن سکتا تو نہیں بن گئے اس مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں جو سیاست شروع ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں نا جس طرح پی ٹی آئی کو کوئی بھی جواز چاہیے ہوتا ہے پاکستان کی بیشنگ کرنے کا اسی طرح سے مسلم ملک نون کیوں پریشان ہے ویسے تو انہوں نے بننا نہیں ہے اب ڈیلی میل نے خبر لگائی ہے اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ شکایات انیورسٹیز میں لوگ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ لیکن مسلم ملک نون کی کیا پریشانی ہے مسلم نون ایک سیاسی جماعت ہے اور مسلم ملک نون کے ساتھ میں پھر آپ کی چہیتی پارٹی تو نہیں کہ سکتا میں نیوٹر رہو میرے کوئی پارٹی نہیں پیٹی آئی جو کچھ کرتی ہے آپ کو یاد نہیں ہے یعنی وہ کریں تو ٹھیک دوسرا کریں تو کابل اعتراضی ہے غریب میار ہے اس میار کے صدقے جانے کو جی چاہتا ہے جو آپ ہوتے ہیں وہی کٹھتے ہیں جس طریقے کا کرٹسزم پی ٹی آئی جو گند سیاست میں لے کے آئی ہے ان ٹرم آف سوشل میڈیا ان ٹرم آف جو ان کے پرپاگینڈسٹ ہیں اس نے پاکستان کی سیاست کو پولیوٹ کیا ہے اور اب وہ ایسی طرف کو نکل رہی ہے وہ چاہے مسلم انہوں نے کہا ہم تو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہی یہ تو ڈیلی میل نے کہا لیکن وہ جو ہاں جی وہ کہہ رہی ہے کہ کھدیوں کا الیکشن لڑی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ اکسوڑ بھول جائیں آپ جہاں رہتے ہیں آج کل وہاں کے دوسرے انمیٹ ان میں الیکشن لڑنے کیا سوچیں تو زیادہ بہتر ہوگا ایک دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے تھے میں یورپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تاثر دیتے تھے کہ آپ بہت یورپ کے چہیتے ہیں تو یورپی اخبار کیا کہہ رہے ہیں اس ہی کو بنا رہی ہے نو سارا کچھ آپ یہ دیکھ لے کیا ہو رہے ہیں اس کے بعد جناب تلال چودری صاحب جو ہیں میں کیوں پیچھے رہوں تو انہوں نے بھی جو کچھ ان کے موہ میں کہا ہے ایک بات آج میں بڑی عجیب کرنے لگا ہوں آپ بھی سنی سردنی اس کے اوپر میرے خیال سے خان سب جو ہیں وہ بیانیے بنانے کے ماسٹر ہیں کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ کو جتنے وہ اسلام کے قریب ہیں جتنا کچھ انہوں نے اسلام کے بارے میں فرمایا ہے لیکن ان کا وہ کریڈٹ کہ انہوں نے اسلام فوبیا کے بارے میں تقریر کی تھی انہوں میں بیانیے بنانے بھنا نبو بلکل تو بیانیے بنانے کے بباس اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور چیز کے بھی مہار ہے how to play with the galleries یہ ایک اسطلاح ہے جب آپ نیشنل سمیلی کر رہے ہوتے ہیں تو گیلری میں پریس بیٹھی ہوتی ہے کچھ ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو پریس فوری طور پر نوڈ کرتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں playing with the gallery تو he knows how to play with the gallery پریس کو کیسے استعمال کرنا ہے میرے خیال سے انہوں نے وہ وہ نئی جہتیں اجاد کر دی ہیں کہ بس یا تو پناہ مانگنی چاہیے یا ان کو داد دینی چاہیے میرے خیال سے دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ کرنی چاہیے انہوں نے میڈیا کے اوپر اپنے اقتدار سے اترنے کے بعد ایک دن پی ٹی آئی کو غیب نہیں دیا چاہے اس نے کہا میں سسٹم کو نہیں مانتا اس کے ویڈ جاری اینڈ سو آن اینڈ تو یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ وہ پریس کو اپنی مرضی سے استعمال کر کے پی ٹی آئی کو لائم لائٹ رکھنے بخاری صاحب پاکستانی پریس میں جس طرح سے بانی پی ٹی آئی رہتے ہیں اب جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی سرخیوں کا حصہ بن گئے وہی آپ پلی بات ان کو پتا کس طرح سے اپنے آپ کو کیش کروان ہے مخاری صاحب اب یہ جو چانسلر کے لیے اب ان کو کتنے ووٹ کیا سسٹم بڑھنے بیسی کلی اس کے لیے جو نومینیشن ہوتی ہے پچاس سٹوڈنٹ جو ے سٹی اپنے چٹی ڈالیں ریکشن ہے اس سٹی دینی خوش ڈی چیست چی سٹی پی جو پیپر سٹی پیپر پیٹس چی پی ڈی سٹی کی پی سٹی سٹی جب پیپر جمع کروائے ہوں گے تو ایک ویریکیشن تو ہوتی ہے نا تو انہوں نے پیپر جمع ہوئے پھر انکیسی سکروٹنی ہوگی ہے ابھی سکروٹنی کا پروسس ہوگا تو اللیجیبیلیٹی تائے ہوگی نا آپ بھی نا تھوڑی سی جذباتی طور پر بہت تیز بھاگنے لگتی ہیں لیٹ دات سٹیج کم مجھے آپ یہ بتائیں ایف خان صاحب بکمس مجھے تو کوئی اس کے اندر کہنے میں کوئی بار نہیں ہے میں متعدد بار کہ چکا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں فسٹ نیم بیسس پر ہمارا ان سے تعلق رہا ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈویجولی ہی اس نوٹ کرپٹیبل ہی اس نوٹ علمیننگ مگر ان کے گرد جو گمشتوں کا سرکل ہے انہوں نے اس اس کو اس نہج پر پچھایا ہے it is not because of عمران خان's person it is because of his team ٹھیک ہے ٹھیک ہے حماس کے لیڈر خالد مشل نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی مضاحمت کا دوبارہ فدائی حملوں کا رافتہ جو ہے انہیں اپنانا چاہیے بخائی صاحب اب کیا لگتا ہے آپ کو خالد مشل نے جو مطالبہ کیا ہے اب اس پر کس حد تک عمل ہوگا پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ہم بتا دیں اپنے استعمال ہوئی ہے i wish i can explain to you and my viewers what does it mean it does not mean fighting against Israeli forces in israel or ghazah no فدائی حملہ means everywhere in the world اور وہ دنیا تماشا دیکھ چکی ہے سکسٹیز میں اور سیونٹیز میں 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 نے ریلا خالد کی مثالات کو دی تھی جس نے پین امریکن جہاز اغواہ کیا تھا ایک نہیں کئی جہاز اغواہ ہوئے تھے تو یہ فدائی حملوں کا کہنا اسماعیل یا خالد مشل کا is a very serious threat not only to israel but to America Britain and all those western allies جو اس کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں اور اسلاح بھی دے رہے ہیں کہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو اب غیر محفوظ سمجھیں گے میں نے آپ کو آپ کے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو آج ہو رہا ہے غزہ میں اس کے آنے والے وقت میں بہت دور نتائج نکلیں گے اور پوری دنیا میں امریکن اور اسرائیلیز اور برطانوی جو ہیں وہ انسیف ہو جائیں گے میں کتن یہاں پر ٹیررزم کو پرجیکٹ نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل اپنی حرکات سے اور ویسٹ اور امریکہ اور برطانیہ اپنی حمایت سے مجبور کر رہے ہیں ان لوگوں کو وہ راستے اختیار کرنے کے لیے جو نہیں ہونے چاہیے یعنی پوری دنیا میں اگر فدائی حملے ہوں گے فدائی حملے کی ڈیفنیشن آپ سمجھ کی ہے نا تو یہ تو بڑی خوفناک بات کی ہے خالد مشل نے یہ تو میرے خیال سے the negotiators should take the notice immediately اور باور کرانا چاہیے اسرائیل کے وفد کو بھی اور جو باقی امریکن اور ایڈپشن سالس سینس میں کہ بھائی اس کو چھوٹا چھوٹا threat مت سمجھیں یہ بہت serious اور بہت خوفناک threat ہے ایک بات ہکتے ہوگئی دوسری بات یہ ہے کہ اب اتنی ات مچا دی ہے اسرائیل نے وہ کہتے ہیں نا کہ ات خدا دا ویر کہ اس کے اپنے اندر کی parliament کے لوگ بول اٹھے ہیں آپ نے دیکھا یہ عمر قاصف صاحب نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بند اور قبضہ ختم کرو اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو اپنے وطن سے بے دخل کرنے کے درپیہ ہے یعنی جو مسلمان ممالک کا سٹانس ہونا چاہیے تھا جس میں بری طرح سے ہم ناکام رہے ہیں وہ ایک اسرائیلی کہہ رہا ہے اپنی parliament کے اندر یہ اسے سیریس ڈیولپنٹ یہ ناتین یہو صاحب کو بھی میرے خیال سے اب انگلی داتوں میں دباہا کے سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک دوسری طرح ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے وہ لوگ جن کے لوگ اس وقت یارغمال بڑے ہیں اچھا بخاری صاحب فدائی ہم لوگ کا انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا اوپن میں آنکھ لڑے بخاری صاحب ان کے پاس تو نہ تو اتنی اچھے ویپنز ہیں ایس کمپیوٹ تو اسرائیل اسرائیل کو تو امریکہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ویپن بھی دے رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسرائیل کو بسی تباہی والے ویپنز دے رہے ہیں تو یہ ان کے لئے اتنا آسان ہے آپ کی معصومیت پر مجھے رشک بھی آرہا ہے فیدائی حملے کی انگلیش ٹرانسٹیشن پتا ہے کیا ہے وہ ٹھیک ہے ہاں اگزاکٹلی اور گرلیلہ وارڈ 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 آپ پلیز میری بات کو سمجھے فیدائی حملہ مینز گرلیلہ وارڈ جو دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی حکومت افور نہیں کر سکتی اٹھارہ سال تک امریکہ ویٹنام میں دنیا کی تمام تر قوت کے ساتھ موجود رہا اور الٹیمیٹلی اپنی چڈیاں اور پینٹیں پھینک کے ہیلیکوپٹروں سے لٹک کے بھاگنا پڑا وہاں سے بکاوز اف دا گرلیلہ وارڈ یہ میں نے کہا ہے کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں یہ بہت بڑی دھمکی ہے اور اس وقت جتنے بھی نگوشییٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالیں صحیح اگر اسرائیلی داشتگاردی state terrorism ān ایک ایک جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھل کر اوپن میں آکے لڑنا چاہیے اوپن منس everywhere کشایہ مجاہ جوا کیانt الف이다ی ہمل Stockholm thoان держ عید half separate آپ کو دل چاہے مجرد ہے اس میں معnan дела اس میں معنی پیلیس میرے خ이었رت جس میں معنی پیلیس تھیب بخاری صاحب اسرائیل میں بھی کچھ اناثر ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے جس طرح سے اسرائیلی رکن پارلیمنٹ اوفر کاسف فلسطینیوں کے حق میں بول پڑے انہوں نے کہا کہ جنگ بند اور قبضہ ختم کرو تو بخاری صاحب یہ کہیں نہ کہ خوشائند بات ہے دیکھئے یہ خوشائند بات اس حد تک تو ضرور ہے کہ آوازیں اب اندر سے بھی اٹھنے لگی ہیں لیکن یہ آوازیں اسرائیل میں سے تو اٹھ رہی ہیں یہ مسلمان ملکوں میں سے کیوں نہیں اٹھ رہی یہ مسلمان ملک سوائے لپ سروس کے اس سے آگے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کہ فلسطینیوں کو نیست و نبود ہونے دیں گے میں نے یہ بار بار کہا ہے میں آج پھر کہہ رہا ہوں it is not only the palestinians who will be eliminated from the face of the earth every muslim country must wait کے ان کے اوپر کب آئے گا یہ جو zionist mindset ہے اور یہ جو western support ہے یہ مسلمانوں کو پنپتہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے امریکہ کی ہم نے بچے مارے ہیں ان کے صرف ہماری دشمنی یہ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلر پروگرام ہے رہا ہم نے منزلے جو ایٹم بنا لیا ہے بے بنا لیا خ Äب ہی آپ م样ے لگتے ہیں آپ کون ہیں آپ فہمیں کہتے ہیں کہ جی آنسح ہنہوں میں ہن سیف ہاتھ تو آپ کے تھے یوں آر دا اونلی کنٹری جنھوں نے اسٹمہ کیا تھا اس کو جیپان میں ناگساکی اور ایروشی وہاں پہ اور لاکھوں لوگ آپ نے مار دیئے تھے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ انسیف آتوں میں ہیں آپ انڈیا کو نہیں کہتے جس کے نیوکلر انسٹلیشنز کے اوپر چار دفعہ لیکیجز ہو چکی ہیں ٹھیک ہمارے ہاں تو جو نیوکلر پروگرام ہے وہ آئیے ایے جو ہے انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی اس کا کہنا یہ ہے کہ دے آر بیٹر دن دی یونیٹی سٹیٹس سیف گارڈز اچھا بخاری صاحب یہ جو اسرائیلی یرگمالیوں کے خاندان کے لوگ ہیں وہ نے غزہ کی پٹی میں داخل ہو کر احتجاج بھی کیا ہے اس لیے کہ وہ اپنی حکومت سے مایوس ہو گئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری حکومت ہماری بات نہیں سن رہی ہے تو وہ غزہ کی پٹی میں گئے ہیں تو ٹیل دہ ہماس پیپل کہ خدا کے لیے ہمارے بدے چھوڑ دیں تو یہ تو میرے خیال سے is a vote of no confidence against their own government اور آپ نے دیکھا اسرائیلی فوجیوں نے ان دھکے دے کے ماں سے نکال دیں بالکل تو بخاری صاحب نیتن یاہو انہی ارگمالیوں کا واپس لے کر آئے گا دیکھئے نیتن یاہو کے اوپر اس وقت سب سے بڑا چارج یہ ہے کہ he's not serious in bringing these people back جو اس وقت ہماس کی کسٹڈی میں ہے امریکہ کے چند لوگ بھی اس میں شامل ہیں اس لیے امریکہ کے بیر پیٹ میں بہت درد ہے امریکہ کی یہ خواہش ضرور ہے کہ یہ ارگمالی واپس آئیں لیکن وہ ان کی terms پر واپس نہیں آ سکتے ہماس has ultimately said no to these negotiators کہ آپ جب تک دو جولائی والی قرارداد پر واپس نہیں جائیں گے جو تجویز تھی جو جو proposal تھی ہم بات ہی نہیں کریں گے اس سے اگر ہماس باتچیت کے process سے نکل جائے گی اگر ہماس open فدائی حملوں کی بات کرے گی تو پھر مجھے اس خطے میں امن دکھائی نہیں دیتا اچھا بخاری صاحب یہ جو ایرانی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ خطے میں جنگ وسیع کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ایک ادارش یہ ہے کہ ایران نے ایک بات بار بار واضح طور پر کہی ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکا اب تک یہ ایک الگ بات ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں لیکن وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مت سمجھے گا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے ہم نے وہ بدلہ لینا ہے لیکن ہم کسی قسم کی جنگ بندی اگر ہوتی ہے وہاں تو اس کے مخالف نہیں ہیں ہم اس کو سبوٹیج کرنے والوں میں سے نہیں ہے وہاں کے حالات کا تقاضی یہ ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے فلسطینیوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو آئیں ہم آپ سے نبٹیں گے ضرور یہ وہ کنسسٹنٹ لی ان کے لیڈر آہ علی خامنائی نے یہی کہا ان کے جو چیف عوامی سٹاف ہیں اس نے یہی کہا جو پاسدار کا ہیڈ ہے اس نے یہی کہا تو وہ یقینی طور پہ اسرائیل کو سبق تو سکھا کے چھوڑیں گے اور مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ایمانداری کی بات ہے جس طرح سے روتھلسلی انہوں نے فلسطینیوں کا خون بہایا ہے جس طریقے سے انہوں نے ایران کے اندر جا کے اسماعیل حانیہ کو شہید کیا ہے میری ہمدردی مائنس زیرو بھی اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ تو بھی ہو وہ کم ہے اس لیے آئی ویل سپورٹ دس کہ اگر ایران انتقام لینا چاہتا ہے تو یہ ان کا حق ہے بخاری صاحب ایران نے بھی تک انتقام تو لیا نہیں ہے کہ ایران پہ بھی کوئی کسی قسم کا کوئی پریشر ہے دیکھیں ایران جو ہے اس کا جو ایکسپینیشن مجھ تک پہنچا کہہ لیجیے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک بھی وہ اٹیک ہوتا نہیں ہے اتنی دیر تک ایوری اسرائیلی بھیل ہی سلیپ لیس نائٹ کہ کس وقت کیا ہو جانا کچھ پتا نہیں ہے ان کو یہ وہ ثابت کر چکا ہے کہ میں پہنچ سکتا ہوں اسرائیل تک اور اس کا وہ جو image تھا iron dome والا اس کو اجار کے رکھ سکتا ہوں یہ تو وہ ایران ثابت کر چکا ہے اور وہ جو راکٹس اور میزائل بھیجے گئے تھے یا ڈرونز بھیجے گئے تھے وہ بہت چھوٹی پابل کے بہت چھوٹے چھوٹے ہمیں تماشا لگانے کے لیے تھے جسٹو پروو اسرائیل اینڈ در ویسٹ کہ یہ ہماری ریچ سے باہر نہیں ہے میں پھر وہ ریکال کروں گا احمدی نجید نیجاد کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے کبھی ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل ساڑھے تین سے سات منٹ میں صفحہ حسنی سے مٹ جائے بلکل اسرائیل کے ہاتھوں اور نہاق قتل کیا جارہا فلسطینیوں کا اور حماس کے ریڈر کی سٹیٹمنٹ کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ریاکشن آتا ہے ابھی پروگرام سے ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ